اوزباللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیر سٹوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ہاپ ڈیو آر فائن ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہد بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں یہ جو پیپر ہے یہ آج سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں ہوا ہے وہاں پنجاب یونیورسٹی کا سینٹر بنا ہے جو ہمارے آور سیز سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آج ہوا ہے یہ ہے جی اسوسیٹ ڈگری ان آرٹ سائنس بی اے بی ای سی پارٹ ٹو سپلی ٹوانٹی نائنٹین اینڈ اینوال ٹوانٹی ٹوانٹی اب آپ کہیں گے کہ یہ آج کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو آور سیز سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو پیپر سکیم ہوتی ہے یا ان کا جو اگزیم کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ جو پاکستان کے اندر سسٹم فالو کیا جاتا ہے اس سے ایک سال پیچھے ہوتا ہے تو اس لیے یہ ٹوانٹی ٹوانٹی یہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی سپلی ٹوانٹی نائنٹین اور اینوال ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے اور یہ پیپر آج ہی ہوا ہے اچھا جی سبجیکٹ انگلیش ہے پارٹ ٹو ہے کمپلسری انگلیش کی بات ہو رہی ہے ٹھیک نا تو آج یہ پیپر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اب یہ ڈسکس کرنے کے خاص مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اے ڈی اے یعنی کہ بی اے اسوسی ایٹ ڈگری جو ہے پارٹ ٹو کے جو اگزامز ہیں وہ چوبیس کو شروع ہو رہے ہیں چوبیس سپٹمبر کو اور اٹھائیس کو ان کا پیپر ہے انگلیش کا پارٹ ٹو کا تو اس پیپر سے آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ملنے والی ہے لہٰذا یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے نوٹ اٹیمپٹ آل کوئیسن فرام سیکشن وان اینڈ ٹو یعنی کہ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے یہ سارے کوئیسن کرنے ہیں آپشن میں چوائس ہے لیکن آپ کو کوئیسن میں چوائس نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم سیکشن وان جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیکشن وان میں جو کوئیسن نمبر وان ہے وہ ہے جی اٹیمپٹ آلی ٹو آف دہ فالوونگ کوئیسنز وان فیفٹی تو ٹو ہنڈرڈ ورڈز جو ہے وہ آپ کا آنسر ہونا چاہیے اچھا اب اس میں جو وان والا کوئیسن ہے وہ ہے ڈسکس تہ چائلڈ ہوڈ امپریشنز آف ڈبلیو بی جیٹس ٹھیک ہے ڈبلیو بی جیٹس فار ہیز میٹرنل ریلیٹیوز مائی گرینڈ فادر تو اس کے جو امپریشن ہے وہ لکھنے ہیں امپریشن کیا ہے جی مطلب کہ وہ جو رولز اور ریگولیشن جو گرینڈ فادر نے کیے ہوئے تھے فارم کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ لکھنے تھے اور تھوڑا سا اسے میں آپ نے جو جیٹس کی چائلڈ خود کے اندر اس کی سیڈنس ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا تھا ٹھیک ہے اس کا آپشن ٹو ہے جی یہ مارڈن ایسز میں سے یہ آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو پہلا ہے کوئیسن یہ مارڈن ایسز کا ہے پیراشوٹ پیراشوٹ سے وہ ایک جہاز سے چھلانے کیوں لگانا چاہتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں اس کی فیلنگز اور کیسے وہ جہاز پہ کیسے اس نے ٹریننگ اثر کی کیسے جہاز پہ سوار ہوئی کیسے اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگانے سے پہلے اس کی فیلنگز کیا تھی اور چھلانگ لگانے کے بعد اس کی فیلنگز کیا تھی یہ آپ نے لکھنا ہے آپشن 3 ہے جی why is it more difficult to locate one's own fanaticism fanaticism کہتے ہیں extremism کو انتہا پسندی کو ٹھیک ہے fanaticism یعنی اپنا fanaticism کسی کو نظر نہیں آتا یا یوں کہہ لیں کہ اپنی گلتیاں کسی کو نظر نہیں آتی than others لیکن دوسروں کی اس کو نظر آ جاتی ہے تو یہ fanaticism یہ tolerance سے لیا گیا ہے یہ fanaticism کے اوپر کوئی لکھنا ہے کہ دنیا کے اندر fanaticism کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو وہ نمبر ٹو ہے جی attempt 22 of the following questions 150 to 200 words اچھ جی اپشن ون ہے جی explain the psychological bond of Santiago and Manolin یہ novel ہے novel کا portion ہے تو bond کا مطلب ہوتا ہے رشتہ تعلق اس کے جو relationship ہے ہی کہ ریسے یہ سارا جو پیپر ہے یہ میرے الحمد اللہ میرے bond کہتے ہیں تعلق رشتہ ناتا آپ Santiago اور Manolin یعنی Manolin اور Santiago کے relationship کے اوپر آپ نے discuss کرنا تھا کہ ان کے relationship جو بڑے deep ہیں گہرے ہیں کوئی ایک دوسرے کو بڑا لائک کرتے ہیں ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے لکھنا تھا دوسرا ہے why طلب کیا ہے کہ وہ experienced یعنی بڑا ایک skillful آدمی بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور lucky نہیں ہونا چاہتا ہے اب بڑے نے نوول کے اندر واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب انسان skillful ہوتا ہے جب اس کے پاس مہارتیں ہوتی ہیں اور اس کی پروفیشن کو بڑی کمانڈ ہوتی ہے اس کی گریپ ہوتی ہے تو پھر جب luck دستگ ریتی ہے تو وہ پھر ریڈی ہوتا ہے وہ انسان اس luck کو ریسیو کرنے کے لئے اس کو ویلکم کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ حوالے سے تو آپ نے جو ہے وہ دسکس کرنا تھا نمبر تری ہے جی ہر کرنا ہے تو یہ اس کی جو سٹرگل ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو فائٹ ویل شاک ہے ٹھیک ہے سرچ فار فیش تو اس کے لئے ہر دن نیا دن ہے یعنی وہ وہ ڈیٹرمنٹ ہے اس میں اس کے کریکٹر اور اس کے ساتھ جو فیش کے ساتھ اس کی فائٹ ہے شاک یہ گرامر سے ریٹیڈ ہے question number 3 ہے write an essay on and one of the following topics on any one of the following topics چلیں کوئی باد نہیں اچھا 275 سے 300 words کھونے چاہیئے 25 marks کا ہے اس میں جو option a ہے یعنی question one ہے option وہ ہے جی the importance of libraries کے اہمیت گیا ہے number 2 celebration of evil adha یعنی idol adha celebration ہے number 3 life in the quarantine یعنی آپ quarantine کی زندگی ہے اس کو اپنے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بارے جی the film I like most اور number 5 پہ ہے جی فیٹو فیٹو and the challenges of پاکستانی economy اس کے اوپر بہرحال اس میں کافی کچھ ایسیز ہیں topic ہیں جن کے اوپر کافی کچھ لکھا جا سکتا ہے اچھا جی اس کے بار ہے جی یہ کوئسٹ number 4 ہے رائٹ اپلیکیشن بنا اس کے اوپر میں جو نیکس ویڈیو ہے اس کے اوپر بناؤں گا اس کو اپنے جو اپلیکیشن ہے اس کو اپنی ویب سائٹ ہے english notes for all dot com اس کے اپلوڈ بھی کر دوں گا وہاں سے ڈاؤن لڈ بھی کر لیں گے کیونکہ یہ کافی trend ہے پچھلے لیٹر لکھنا ہے جی write a letter to the news editor on the emerging trends of online education and Pakistan پاکستان کے اندر جو ہے وہ online education کا trend ہے وہ امرج کرتا جا رہا ہے وہ تقویر پکرتا جا رہا ہے اس کے اوپر اپنے ایک letter to editor جو ہے وہ لکھنا ہے اچھ اس کے بعد کریکشن کریکشن کی طرف آتے ہیں نمبر ون پہ ہے the sceneries have their appeal to the heart اچھ یاد رکھیں کہ sceneries ہوتا ہی نہیں ہے sceneries ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سنگل اس کو سنگل ٹریٹ کیا جاتا ہے س س ای ای آر وائ س سنگری جب سنگل ہے تو اس کے اپیل to the heart ٹھیک ہے the scenery has its appeal to the heart نمبر ٹو ہے جی the boy who was promoted he was my brother اب یہاں پہ سبجیکٹ لگاوا ہے the boy ٹھیک ہے اس کی بات ہو رہی ہے لہذا دوبارہ اس کا pronoun یوز کنے ضرور نہیں ہے اس کو cut کر لیں the boy who دیڈ فولش لیٹر یہ پاس indefinite ہے اور question ہے تو پاس indefinite میں جب question آتا ہے تو پھر آپ نے did لگانا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا why did why did he جب did لگ ہے تو verb کی first form لگ گئے why did he write ٹھیک نا write dead فولش لیٹر آگے وہ ہی سارا آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک تو why did کا یہ استعمال ہے لیکن جب did لگ جائے تو wrote میں لکھیں گے آپ پھر write لکھیں گے نمبر 4 پہ آج 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 تو آج 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 نکلا ہی تھا when it begin to rain جب بارش ہونا شروع ہو گئی تو then نہیں آئے گا then کی جگہ کٹ کر کے آپ نے when لگانا ہے نمبر سیکس ہے I like such books which are interesting تو سچ کے بعد as آتا ہے I like such books which کو آپ کٹ کریں اس کی جگہ آپ as لگائیں as are interesting سیون پہ ہے the English is the language of English یعنی یہ جو انگلیش ہے یہ انگلیش زبان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یا مطلب کہ یہ proper noun کی کٹیگری میں آتا ہے تو proper noun سے پہلے article da نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہاں سے article آپ نے remove کر دینا ہے English is the language of the English ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ article da لگانا ہے da اچھا da English یعنی اس کا مطلب ہے انگریز لوگ انگریز ٹھیک ہے یعنی جو انگلیش ہے وہ انگریزوں کی زبان ہے da English کا مطلب یہاں پہ انگریزوں کی زبان ہے ٹھیک ہے نا تو نمبر ایٹ ہے جی he sent us worth reading book تو یہ جو worth reading ہے یہ book کے بعد آنا ہے ٹھیک ہے worth reading یعنی یہ book define کر رہا ہے تو یہ اس کے بعد آنا ہے ٹھیک ہے worth reading he sent us book worth reading ادھر سے آپ اس کو remove کر دیں اور book کے بعد اس کو لگائیں he sent us a book worth reading ٹھیک ہوگی جی اس طرح یہ sentence آپ پر ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی second last work hard lest you do not fail اچھا lest کا مطلب ہوتا ہے جب تک نہ یعنی یہ negative سہن سمناتا ہے تو lest کے بعد shoot آتا ہے ٹھیک نا work hard lest you تو do not کو cut کر کے آپ نے should استعمال کرنا ہے ٹھیک نا ادھر آپ نے should یہ جس نے paper attempt کیا ہے اس نے بھی should لگایا ہے اور یہ صحیح ہے work hard lest you should fail ٹھیک ہے اس طرح آپ کا یہ صحیح ہو جائے گا last بہجی each furniture in this display is on sale for half price ٹھیک ہے تو each جو ہے یہ indefinite pronoun ہے اور furniture جو ہے وہ countable نہیں ہے اس کو countable بنانا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ لگا لیں each each piece of furniture یعنی یہاں پہ آپ لکھیں piece of piece of piece of each piece of furniture in this display is on sale for half price ٹھیک ہو گیا تو اس طرح یہ آپ کا sentence ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی آگے idioms ہیں use any 5 یہ last last والا question question number 5 ٹھیک ہے last والا use any 5 of the following idiomatic phrases in sentences of your own ٹھیک ہے کوئی سے پانچ total کتنے دس ہیں اور کوئی سے پانچ کرنے تو tooth and nail یہ ہوتا ہے پوری کور سے ٹھیک ہے پوری کور سے یعنی فل فلیج ہو کر پوری کور سے he fought his enemy tooth and nail ٹھیک ہے I am preparing for my exams tooth and nail turn down ہوتا ہے reject کر دینا یعنی کہ ڈھکرا دینا ڈھکرا دینا the principle turned on my leave application وہ تھو ہوتا ہے read کرنا پڑھنا ٹھیک ہے I went through the novel I go through good books ڈیلی ٹھیک ہے اچھا bring about ہوتا ہے وجہ بننا وجہ بننا his hard work brought about his success his hard work brought about his success اچھا keep pace with keep pace with کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ مطلب کدم با قدم چلنا ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے we should keep pace with the progressing world ٹھیک ہے نا we should keep pace with the progressing world ہمیں دنیا کے ساتھ ترقی کرتی دنیا کے ساتھ ترقی کرنا چاہیے by fits and starts کا مطلب ہوتا ہے بے قائدگی سے بے قائدگی سے irregulary he goes to college by fits and starts ٹھیک ہے اور fall back on ہوتا ہے سہارا لینا سہارا لینا اچھا fall back ہوتا ہے retweet کرنا پس پان اور fall back on ہوتا ہے سہارا لینا ٹھیک ہے he fell back on his father property he fell back on money left by his father سہارا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ سنٹینس بنا سکتے ہیں smell or rat away smell or rat کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے دال میں کالا نظر آنا لیکن یہاں پہ away لگایا ہوا ہے تو یہاں اس کا مطلب بنیں گا smell or rat away شک دور کرنا شک دور کرنا the policeman interrogated him thoroughly to smell or rat away about this happening about this event یا incident اچھا bring to book ہوتا ہے یہ مطلب کہ روشنی ڈالنا روشنی ڈالنا he brought this matter to book he brought this matter to book the sum and substance ہوتا ہے یعنی کہ خاص اور خاص جو ہوتی ہے جو انتہائی اہم چیز ہوتی ہیں اہم چیز the sum and substance of this poem is about the availability یا about to get the fresh from the elements of nature فارم کر سکتے ہیں اوکی جی اب امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملے گی یہ پیپر جو 28 کو ہونے والا ہے وہ اٹیمپٹ کرنے میں کمنٹ کی شکل میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کے ساتھ شاہد بیٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ